امیران خان کو لگتا ہے کہ بھی آپ کو ظاہر ہے ان کو تکلیف تینے والی بات ہے جب وہ سنیں گے کہ بہنوں کو اس طرح کریں ان کو اور تکلیف ہوئے گی خود تو وہ کھڑے ہیں ان کا دل نہیں کرتا کسی اور کو تکلیف ہوئے ان کی بجاز ہے لیکن وہ بھی پاکستان کے لیے کھڑے ہیں بہنیں بھی میری پاکستان کے لیے کھڑی ہیں ہم بھی اسی لیے نکلتے ہیں لیکن اللہ کرے کہ اللہ ان کے شر سے سب کو محفوظ رکھے جو اندر وہاں پہ جہاں پہ میری بہنوں کو رکھا ہے وہاں کوئی اچھے حالات نہیں ہے رات کو تین بجے اٹھا کے کہتے ہیں جی موبائل کھولے موبائل میں بتائیں کیا ہے مطلب ان کا کیا خیال ہے کیونکہ انہوں نے پہلے ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگوں پر کیس بنا دیتے تھے بہنس چوری کا یہ اسی زمانے میں ہیں انہوں نے ان کے اوپر جو کیس بنائے ہیں نہ ان کے ہاتھ میں کچھ تھا نہ وہ اس قسم کی ان کے مزاج تھے انہوں نے ان کے اوپر ہر قسم کی وہ ڈال رہے ہیں کہ میگا فون پیٹرل بام پارلیمنٹ کو اڑانے جا رہی تھی جبکہ ان کو پتہ ہے کہ نہ خان خان صاحب کا مزاج ہے اور اڑانے اور مارنے کا نام ہمارے گھر میں ایسا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ لوگ سوچتے ہیں نا کہ مار دو توڑ دو ختم کر دو خان صاحب تو ہمیشہ کہتے ہیں پورا من احتجاج انہوں نے تو آج تا کہ احتجاج میں کہا ہی نہیں ہے ہر احتجاج میں وہ کہتے ہیں پورا من اور ہمیشہ پورا من ہوئے ناؤ میں ایک ان کا فیلڈ پروجیکٹ تھا جس میں لوگوں پر ظلم ہوئے اور اب یہ ایک اور وہ کرنا چاہتے تھے جس میں انہوں نے ان کو پکڑے ہیں بلکل بے گ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کر کیا رہے لیکن انشاءاللہ ہر قربانی دے کے نتیجہ بہت اچھا نکلے گا آپ دیکھئے گا اس قربانی ضائع نہیں ہوگی کیونکہ یہ سب بے قصور لوگ ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں جتنی خواتین کو پکڑا تھا وہ بچاری ہر ایک کے پاس ایک چوئس ہے کہ آپ کسی کے لیے اور لوگ ملک کے لیے نکلے ہیں عمران خان تو نہیں کہتے میرے لیے نکلو وہ کہتے ہیں اپنے ملک کے لیے نکلو اپنے حق کے لیے نکلو انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میرے لیے نکلو وہ تو یہ بھی نہیں کہتے ہیں مجھے جیل سے نکالو انہوں نے تو کبھی یہ بات کی نہیں لیکن ہم سب پریشان ہیں اور ہم چاہتے ہیں وہ جیل سے نکلیں کیونکہ ہمیں بڑی تکلیف ہے کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے ان کو جیل میں رکھا آج تک جتنے یہ بڑے بڑے گئے ہیں اندر ان کو آج تک ایسی جیل نہیں ملی اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس ان کو کمروں میں خاطر مدارت کے ساتھ رکھا گیا ان کو ایک چکی میں رکھا ہے خان صاحب کو اور وہاں پہ بھی پابندی لگا دیا کہ کوئی جو مشاکتی پاس بیٹے بات نہیں کر سکتا کوئی ان سے مطلب انہوں نے ان کو آئیسولیشن میں رکھے اور آپ کو مطلب آئیسولیشن اچھی چیز نہیں ہوتی وہ انسان کو بڑی تکلیف دیتی کمرہ چھوٹا ہے میرا نہیں خیال یہ جتنے گئے ہیں آپ کے بڑے بڑے سیاستدان وہ کبھی تھے چھوٹے کمرے میں رہے ہیں بڑے بڑے کمروں میں رہے ہیں اس کے بعد ہسپتالوں میں رہے ہیں اس کے بعد جیلوں کے ساتھ جو گھار تھے اس کے اندر رہت تھے یہ اکیلے خان صاحبے جو انہوں نے قربانی دی ہے وہ کسی نے آج تک نہیں دی آپ لوگ دیکھئے گا اور قربانی کس کے لیے دیرے ہیں اس ملک کے لیے ان کو اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے ان کو نہ وزیارت عظمہ چاہیے نہ ان کو کچھ اور چاہیے وہ بڑے مطمئن ہیں ان کو وزیر آزم سے بڑا عزت ملی ہے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی وہ پاکستان کے لیے کھڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کسی سیدھے رستے پر چ اکلیف ہے اور وہ اس کے لیے دے رہے ہیں اور جو لوگ ہیں وہ بھی انہوں نے ان کو وہ شباس دیا کہ آپ اپنے حق کے لیے نکلیں ان کو غصہ یہ چڑھتا ہے کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ بھیڑ بکریوں کی طرح بسوں میں بھرے لے آئیں ان کو تقریر سنائیں کچھ نہیں سمجھ آتی ان تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہم کس کے لیے آئیں اور اس کے بعد ان کو واپس جا کے چھوڑاتے ہیں بریانی کھلاتے ہیں پیسے دیتے ہیں آج تک خان صاحب کے کسی جلسے میں کوئی پیسوں کے لیے نہیں آیا بریانی کے لیے نہیں آیا لوگ اپنے مرضی سے آتے ہیں جس کے لیے یہ کنٹینر شہر کو کنٹینر سے بند کرتے ہیں آپ دیکھیں کتنے ہزاروں کنٹینر لگائیں گے لہور پورا بند تھا پورے لہور کو انہوں نے پھر بھی لوگ نکلے پھر بھی انہوں نے ٹیا گیس کی تو آپ دیکھیں ان کے کیا حالات ہیں اسلام آباد میں میری بہنیں کچھ بھی نہیں کر رہی تھی کھڑی ہوئی آکے وہاں سے یہ پکڑ کے لے کر گئے اور اوپر روز ایک نیا الزام لگا رہے ہیں اور اس الزام میں خان ص بھی شامل ہے ایک جو انہوں نے الزام لگایا کس چیز کا لگایا جس میں خان صاحب کو بھی انہوں نے کیا پلاننگ میں کس چیز ہے ایما پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ مطلب ان کو بھی شامل اور خان صاحب کے جو دو سو مقدمے یا پتہ نہیں چار سو مقدمے کی ہیں کسی مقدمے کا کچھ نہیں تھا انہوں نے بڑا ظلم کیا یقین کرے میں سوچتی ہوں کہ جتنا بڑا جو انہوں نے کیا تھا میرا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب اس کا انجام اچھا کرے اور ان کو بھی پتا چلے کہ دن یہاں میں ملک کیسے چلتے ہیں کس قسم کے ملک ہے اور آپ لوگوں کو چاہیے آپ بھی لوگ بھی بڑا کام کرے ہیں جو یہ ریپورٹنگ کرتے ہیں ان کو آپ لوگوں کی بہت تکلیف ہوتی ہو یہ نہیں چاہتے کوئی بات باہر نکلے آپ لوگوں نے بڑی جہاد کی ہے اس معاملے میں ٹی وی چینلز اگر بند ہو گئے تھے لیکن آپ لوگوں نے اس میں بہت کام کیا ہے ان کی طبیعت کیسی ہے ان کی حوالے سے ان سے طبیعت کی ہونے چلے پتہ ہی نہیں چل رہا اب کل اگر اللہ کرے پیٹیشن � پریشانی اس وقت علی کی ہے اگر مجھے آپ پوچھیں میری پریشانی ہے کہ ایک دفعہ ان کو دیکھیں ہمیں بھی پتہ چلے اندر ہو کیا رہا ہے کیونکہ ان سے کوئی امید نہیں ہے دیکھیں یہ ڈرے وے لوگ ہیں ان کو خوف ہے یہ نہیں چاہتے کہ یہ خان صاحب کو نکالتے کیوں نہیں ہیں کیونکہ ان کو خوف ہے خان صاحب کا وہ کھڑے ہیں ان کا خیال تھا جس طرح باقی ٹوٹ کے چلے جاتے ہیں کبھی ایک ملک کبھی دوسرے ملک کبھی کدھر یہ وہ نہیں گئے تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ان کے ساتھ کیا کریں اور اسی طرح میری بہنوں کے ساتھ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ان کے ساتھ کریں کیا انہوں نے ان کے پر دو دن کا ریمانڈ ایک دن کا ریمانڈ دو دن کا پتہ نہیں ہم نے تو اترے ریمانڈ سنے ہی نہیں تھے اور ان کے ساتھ جو کر رہے ہیں خان صاحب کے لیے کر رہے ہیں ان کو تکلیف پہچانے کیلئے کہ خان صاحب کو اچھا نہیں لگے گا کیونکہ ان کی بہدے اس بے گناہی میں گئے ہیں تو انشاءاللہ ہم کھڑے ہیں ہمارا خاندان کھڑا ہے خان ص صاحب کھڑے ہیں عمران خان نے جو قربانی دیا ہے آسان کام نہیں ہے پوری گرمیاں ان کو بڑی بری زہالت میں رکھا وہ جب آتے تھے عدالت میں پسینے سے بھرے ہوئے ان کے کپڑے نچڑے ہوتے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ کیسے رکھتے ہیں ایک وزیر آزم اس کے بھی کوئی ریٹائیڈ وزیر آزم کے بھی کوئی ہوتے ہیں نا ان کے جو ان کے پاس ابھی تک سب استعمال کر رہے ہیں لیکن ان کے لیے انہوں نے بہت سختی کی انہوں نے بڑی سختی کاٹی ہے بیرہ دل کر ہے کہ آپ سارے لوگ اسی طرح کھڑیوں اور وہ ہی کریں جو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اپنی ازادی کے لیے بڑھنا یہ ہمارا مقدر ہوئے گا کہ آپ سب باری باری کبھی ایک جیل میں کبھی آپ کو پکڑ لیں گے آپ نے بولا کیوں کبھی کسی کو پکڑ لیں گے آپ نے چلے کیوں یہ کبھی ختم نہیں ہوگا یہ ظلم کا نظام چلتا رہے گا لیکن آپ سب کے تھوہ ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ شوکت خانم صاحبہ کے پورے خاندان نے اس پاکستان کے لیے اور عم میں پاکستان کے لیے کتنی قربانیاں دی تھی نہیں قربانی سے زیادہ دیکھیں آپ کا ہمارا اپنا ملک ہے ہمارے والدین بڑی قربانی دیکھ کر آئے تھے میری والدہ ہندوستان سے آئی تھی میرے والد پاکستان میں تھے ان کی جد و جد میرے والد نے یہ ہمارے اندر جو یہ ہے جذبہ میرے والد کبھی کوئی باہر کے ملک کی چیز نہیں خنیدتے تھے یہ جو باہر کے سابن یا یہ کوئی ایک چیز پاکستانی وہ باتے تھے وہ کہتے تھے پاکستان کی چیز ہوئے Americans کا ملٹی نیشنل بھی نہ ہوئے کہ باہر ایک پیسہ بھی جائے وہ کوکا کولا نہیں پیتے تھے انہوں نے بڑی اپنے وہ ان کے اندر یہ جذبہ تھا وہ آج تک ہمارے اگر گھر میں یہ عمران خان یا ہمارے اندر اگر کوئی ہے چیز یہ ہمارے ماں باپ کی وجہ سے ہے